انڈیا میں سب سے زیادہ سیل ہونے کے بعد یہ گاڑی بہت سیل ہوتی ہے اور سب کے ٹاپ تھری میں ہونے کا ریزن کیا ہے انڈین بائرز جو ہوتے ہیں انڈین مارکٹ میں یہ کارس اتنا اچھا کیسے پرفارم کر رہی ہیں ان کارس کے پیچھے ریزن کیا ہے انڈین بائرز کی منٹیلیٹی کیا ہوتی ہے وہ کیا دیکھتے ہیں value for money پروڈکٹ دیکھتے ہیں یا سیفٹی دیکھتے ہیں وہ کیا دیکھتے ہیں وہ ہم لوگ اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں تو چلیے ویڈیو کو سٹرٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو نمبر تھری پہ جو کار آتی ہے وہ آپ سن کے حیران ہو جائیں گے کیونکہ آپ کو لگے گا کہ مطلب کی انڈین بائرز مطلب سیفٹی پہ دھیان نہیں دے رہے ہیں اس پہ دھیان نہیں دے رہے ہیں تو نمبر تھری پہ جو کارس آتی ہے وہ ہے سجوکی کی بلینو بھائی بلونوں کو جو یونٹس سولڈ ہوئی ہیں مطلب تیس میں اس میں سولہ ہزار سات سو پچاس یونٹس پر منت سل ہوئی ہے بلینو کی تو بلینو کی اتنی زیادہ جو سیلنگ ہے وہ کیسے ہیں مطلب بلینو کی جو کار ہے اس میں بہت سارا ویرنٹ آتا ہے جیٹا، الفا، جیٹا پلز اس میں سے سب ہی ویرنٹس میں میں نے جو ایک کومن فیکٹر وہ میں نے اس میں نکال آئے کہ مطلب سولہ سے سترہ ہزاری یونٹس پر منت بلینو کی سولڈ ہوتی ہے بھارت میں تو سولہ سے سترہ ہزاری یونٹس مطلب کافی زیادہ ہوتا ہے بھائی مطلب اتنا زیادہ بلینو بکھ رہی ہے میں کوئل نہیں اندازہ تھا کہ بلینو اتنا زیادہ بکھتی ہے تو بلینو کو مطلب سیل ہونے کے پیچھے کیا ریزن ہو سکتا ہے اس میں مطلب ہم لوگ ٹاپ پوائنٹس نے کہیں گے کہ بلینو کیوں سیل ہو رہی ہے پھر ہم لوگ نمبر ٹو پہ دیکھیں گے کون سی کار آتے پھر نمبر ون پہ دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ کون سی کار انڈین مارکٹ میں سیل ہو رہی ہے تو جیسا کہ نمبر ٹھری پہ آتی ہے بلینو تو بلینو میں ہم لوگوں کیا کیا ملتا ہے اس کی پرائیس کیا ہے تو بلینو کی جو سٹائنگ پرائیس ہے وہ چھ لکھ سے سٹائٹ ہوتی ہے اور وہ نو لکھ کے آس پاس جاتی گی میں ایک سوروم پرائیس بتا رہا ہوں آنڈرڈ پرائیس آپ کے مطلب ڈیفرینٹ ہے تو اگر پرائیس کی بات کرو تو چھے سے نو لکھ کے بیچ میں ایک ہیچ بیک جو ملتی ہے سوچوکی کی طرف سے بجٹ فرینڈلی ہے مطبکہ اتنا زیادہ بھی ہائی ریٹ نہیں ہے اور یہ بجٹ فرینڈلی گاڑی ہے تو کتنی مائلیز دیتی ہے مین جو ہے نا فیکٹر جو انڈین مارکٹ میں وہ مائلیز کا آتا ہے تو بلینو کی اگر مائلیز کی بات کرو تو کمپنی جو کلیم کر دی وہ ٹونٹی ٹو کی مائلیز کلیم کر دی ہے وہیں اگر آپ سی این جی میں لینے جائیں گے تو وہ آپ کو ٹھٹی کے اسپاس مائلیز دے گی تو ٹونٹی ٹو کی مائلیز اگر کوئی گاڑی دے گی دے رہی ہے جس کی کیمہ چھے سے نو لکھ کے بیچ میں ویرینڈ ٹو ویرینڈ ڈیفر کر رہی ہے تو یہ ایک مطلب اچھا مطلب انڈین بائرس کو یہ ایک اچھا سودہ لگتا ہے کیونکہ سوچوکی گاڑی ہے تو سوچوکی کا سب سے مین ہے کہ وہ بہت سالوں سے انڈیا میں ہے اور ان کے جو پارٹس ہوتے ہیں وہ ایزلی ایویلی ہو جاتے ہیں انڈین مارکٹ میں آپ کہیں بھی جاؤ گے سوچوکی کے پارٹس آپ کو ترند مل جائیں گے مطلب ہر ایک میکینک شاپ میں یا ہر ایک جگہ آپ کو سوچوکی کے پارٹس ملنے ہی ملنے ہیں اور اس گاڑی میں آپ کو بارہ سو سے سے کہیں جان آتا ہے مائلیز تو بھائی بائیس کے جو مائلیز دیتی ہے مائلیز تو اس کی سب سے زیادہ ہے لیکن وہ دو لوگوں کے لیے بھی اچھی نہیں ہے مطلب لانگ روٹ کو تو بھولی جاؤ اس سے مطلب ٹھیک ہے لیکن پھر بھی چلتے ہیں لیکن اگر وہ ہی آ جاتی ہے ہونڈا کی جو ایس پی شائن آتی ہے وہ سکسٹی ٹو سکسٹی فائی سپلینڈر کی مائلیز ہو گئی تو مائلیز کے اوپر گاڑی جیادہ بکتی انڈیا میں تو کارز میں بلینوں کو جو ہے سجوکی گاڑیوں کا مائلیز جیادہ ہوتا ہے اس کا ریزن میں نے آپ کو پریویس کے ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ بلینوں کا یا سجوکی کارز کا مائلیز کیا جیادہ ہوتا ہے کیونکہ ان کا جو لوہا رہتا ہے وہ ہلکی کوالیٹی کا ہوتا ہے بہت سارے لوگ اسے تین کا ڈببہ بھی بولتے ہیں تو وہ جو ہے نا مطلب گاڑی پہ ویٹ بہت کم پڑتا ہے جس کے قرارن انجن پہ لوڈ کم پڑتا ہے اور مائلیز اچھی نکال گے دیتی ہے سجوکی یہ گاڑی کیونکہ ان کا جو لوہا ہوتا ہے وہ جو لوہا یوز کرتے ہیں وہ کافی ہلکا کوالیٹی کا ہوتا ہے اور اس میں آپ کو سی این جی پیٹرول دونوں ویرنڈ بھی اپ لاب دے فائیب سوٹر کار ہے اور اس میں فیچرز بھی اچھے کاسے مل جاتے ہیں کامرہ ہیڈس اپ ڈسپلی نائن نیچ ٹچ انفوٹینمنٹ سسٹم انڈا ڈاٹر اپل کار پلے فاس چارجنگ وغیرہ آپ کو اس میں سب مل جاتے ہیں اور مین سو جو کی کی سرویس آپ کو سرویسز کی ہر جگہ ملے گی سو جو کی کا شو روم اور سرویس سینٹر آپ کے ہر جگہ مل جائے گے مطلب آپ کوئی بھی ایریا سے بھی رہنگ کر رہے ہو آپ کے آس پاس میں یہ ہونا ہی ہے جس کے قرارن لوگ اس سے زیادہ پسند کرتے ہیں کہ اگر ان کی گاڑی میں کل کا ڈیڈ میں کچھ دکت بھی آتا ہے تو وہ اپنے نجدی کی شو روم نجدی کی سرویس سے جا کے اپنا وہ ٹھیک کروا سکتے ہیں اور اس کے پارٹس بھی ہر جگہ اپلے ہول ہوتا ہے جس کے قرارن گاڑی ہی جیادہ دن شو روم میں یا سرویس انٹر میں کھڑی نہیں رہا پہتی ہے تو یہ ایک ریزن ہے بھائی بلینوں کا کی بلینوں اتنی زیادہ بکتی ہے اب نمبر ٹو کی طرف چلتے ہیں نمبر ٹو پہ آتی ہے بھائی سو جو کی ایلٹیگا اب آپ لوگ سوچ رہیں گے ایلٹیگا اتنی زیادہ کیوں بکتی ہے سیون سیٹر میں ایلٹیگا بھائی سب سے مطلب ویلو فور مانی کار ہے سیون سیٹر میں ایلٹیگا کیا کر پرائس کی بات کرنے اس کا جو بیس ویرینڈ آتا ہے وہ ساڑھے آٹھ لاک سے سٹارٹ ہو کے آپ کا چودہ لاک تک جاتا ہے تو جسے کہنا ساڑھے آٹھ لاک میں آپ کو اگر ایک سیون سیٹر گاڑی مل رہی وہ بھی سو جگہ کی جس کے پارٹس ہر جگہ ہے جس کا سرویس ہر جگہ ہے تاپوس گاڑی کے طرف دیفنیٹلی سوچ کریں گے اور انڈین بیرز کو یہی تو چاہیے کہ بھائی ان کو کوئی ہیڈیک نہ ہو دماغ میں گاڑی لینے کے بعد کیوں گاڑی لے کے گھوم رہے جیسے میں نے نیسان کی گاڑی لی اب میرے کو سرویس کرانے کے لیے میرے گھر سے ہنڈرڈ کلومیٹرس کے آس پاس جانا پڑتا ہے مطلب کچھ اگر میری گاڑی میں ہوتا ہے میرے کو بہت چھلنا پڑے گا اس کے لیے یہ میں مانتا ہوں لیکن اگر وہ ہی میرے پاس اگر سو جو کی گاڑی ہوتی تو میرا سرویس وہاں سے دس کلومیٹر پر گاڑی ترنٹ ٹھیک ہو گیا آتی اور گاڑی میں مطلب میرے کو ٹینشن نہیں ہوتا ایٹی کا میں آپ کا بہت سارا ویرینڈ آرتا ہے LXI, VXI, CNG وغیرہ سب کچھ آتا سب کچھ آتا ہے کمپنی جو میریج کلیم کرتے ہیں ایٹی کا کی وہ آپ کی پیٹرول والی جو ہوتی ہیں اس میں بیس کی میریج کلیم کرتی ہے جس میں آپ کو پندرہ سو سیسی کا انجن ملتا ہے تھری اشٹر گلوبل انکر ایٹنگ آپ کو ملتی ہے جبکہ سو جو کی جیدہ کاریوں کو بہت ہی کم گاریوں کو ملا ہے گلوبل انکر ایٹنگ جیدہ لیکن سب میں ٹو اشٹر وان اشٹر ایسے ہی ملا ہے لیکن سیفٹی کے علاوہ جو میں نے آپ کو پتا ہے انڈین مارکٹ میں مائلیج بھائی مائلیج اور پرائیس گاڑی کی کتنی پرائیس ہے اور مائلیج یہ دونوں سب سے زیادہ افیک کرتا ہے اگر جیسے ایٹی کا آپ کو نو لاک کیا سپس آ رہی اس کا بیس ویرنٹ اگر وہ بیس کا مائلیج زیر ہے سیون سیٹر کار ہے بیس کی مائلیج زیر ہے نو لاک اس کا پرائیس ہے سیون سیٹر میں اپنے پاس اپنے پاس اپشن ہی کیا کیا ہے رینالڈ کی ایک ٹرائیور آتی ہے یہاں پر اپنی ایٹی کا ہو گئی پھر اب مہندرہ کی طرف چل جائے گا پھر اب ٹاٹا کی طرف چل جائے گا ان لوگ کا ریٹ تو اور بھی جیادہ ہائے مطلب سکورپیو کی ویرنٹ سٹارٹنگ پرائیس کی بات کرو تو وہ آپ کو پندرہ لاک کیا سپس سے ملے گی ایک سو بھی تری انڈیڈ ہوگی تیرہ لاکھ ہو گئی مطلب ہر گاڑی آپ کو یہی رینج میں ملے گی لیکن سو جو کی ایک ایسا برینڈ ہے جو ایٹی کا کو بنا کے دے رہا ہے آپ کی ساڑھے یا اٹھ لاکھ میں بیس ویرنٹ ایٹی کا گار ہے جس کے قرارے یہ ایک ویلیو فور منی پروڈکٹ ہے اور انڈین بیرس ویلیو فور منی پروڈکٹ پہ ہی اپنا پیسہ خرج کرتے ہیں تو ایٹی کا سکنڈ آپشن میں مطلب سکنڈ پہ آ جاتی ہے نمبر ون پہ کونسی کار آئی ہوگی آپ کو کیا لگتا ہے نمبر ون پہ بھی بھائی سو جو کی کی ہی کار ہے کوئی ادھر برینڈز کو یہ اپنے کمپٹیشن میں گھسنے ہی نہیں دیتی نمبر ون میں بھائی ایسی کار آتی ہے جسے آپ سن کے حیران ہو جاؤ گے نمبر ون پہ آتی ہے بھائی سو جو کی کی سویفٹ اب آپ سوچ رہے ہوں گے سویفٹ سویفٹ کیسے آ رہی بھائی نمبر ون پہ لوگ سویفٹ کو اتنا کیوں پسند کر رہے ہیں مطلب سویفٹ میں ایسا ہے کیا تو سویفٹ میں بھائی سو جو کی سویفٹ جو ہے بہت پہلے سے بکتے ہویا آ رہی ہے اور اس میں اگر سٹارٹنگ پرائس کی بات کروں تو یہ آپ کو چھے لکھ سے سٹارٹ ہوتی ہے دس لکھ تک جاتی ہے سویفٹ کے اگر ویرینڈز کی بات کروں تو اس میں آپ کو لیکن پیٹرول اور سینجی میں ہی یہ گاڑی آتی ہے انجن کی بات کروں تو اس میں بھی آپ کو سیم ہوئی بارہ سو سیسی کا انجن آتا ہے تو جس جو کی آپ کو بلینو میں آتا ہے جبکہ آپ کا ایٹی کا میں صرف یہ چودہ سو یا پاندرہ سو سیسی کا انجن دے رہے ہیں لیکن سویفٹ اور بلینو میں سیم انجن ہوئی بارہ سو سیسی کا ہوتا ہے اور دونوں کی پرائس بھی لگ بک سیم ہی ہے لیکن فیچرز میں تھوڑے سی انتر ہوتا ہے سویفٹ بھائی اتنے زیادہ کیوں بکتی ہے سویفٹ بھائی اتنے زیادہ اس لیے بکتی ہے کیونکہ سیٹی میں لوگ اسے بہت زیادہ یوز کرتے ہیں مطلب اگر آپ دلی بگرام جائیں گے دلی مومبائی کولکاتا سویفٹ آپ کو بہت زیادہ دیکھیں گے اور اس کی اگر ایفریج کی بات کروں تو سویفٹ کی جو ایفریج جو بائیس کے آس پاس کمپنی کلیم کر دی جو کی بلینوں کو بھی سیم کر دی لیکن بلینوں تھوڑی سی ایک مطلب نئی تھوڑی دیکھتی ایک ڈیزائن میں تو وہ زیادہ بکری ہے لیکن سویفٹ ابھی نمبر ون پھر ٹرین کری ہے مطلب لوگ آج بھی مطلب سویفٹ کی گاڑی میں سویفٹ کو سب سے پہلے پسند کر رہے ہیں اس کی ایفریج کے قرارن اس کا انجن بھی ہے لیکن اگر کوئی سیفٹی کے بات آتی ہے نا بھائی تو سویفٹ کو ٹو اشٹار سیفٹی ملے ہے فائم میں سے مطلب ٹو اشٹار مطلب آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ اتنی زیادہ ایفریج کیوں دے رہی ہے مطلب اس میں بھی ہوئی ٹین کا ڈببہ ہی یوز ہو رہا ہے ٹین کا لوہا ہی یوز ہو رہا ہے جسے گاڑی کی مائلیز بھی بڑھ جاتی ہے لیکن سیفٹی کے ساتھ کمپرمائز کرنا پڑتا ہے تو سویفٹ اس میں نمبر ون پہ بکری لیکن انڈین مارکٹ میں میں نے آپ کو بتایا نا پرائیس اور مائلیز یہ کونسپٹ ہی زیادہ چلتا ہے اور فیچرز ایک دو فیچرز ریٹ کر دو پرائیس اچھی نکال دو اور ایک مائلیز دے دو بس اس کے بعد دیکھو گاڑی کیسے بکتی ہے لیکن سجوکی کی ایک اور بات ہے کہ ان کی سرویس جو ہے وہاں بھی آپ کو سجوکی کا میکانک مل جائے گا سجوکی کا پارٹس مل جائیں گے لیکن وہی آپ کو اگر کوئی اور آپ برینڈ تو آپ کو تھوڑی دکھت ہونے والی جسے کران لوگ سجوکی پہ زیادہ ٹرشٹ کرتے ہیں اور سویفٹ کو موڈیفیکیشن کے لیے بھی کافی یوز کیا جاتا ہے کیونکہ سویفٹ جب موڈیفائی ہوتی ہے تو مطلب سستی وہ مینی کوپر لگتی ہے مائلیج دے تو بھائی اتنی زیادہ مائلیج وہ بھی چھے لکھ کی گاڑی میں بارہ سو سیسی کا انجنے فائیب سیٹر تو فارچ لکتو آرام سے اس میں آ جائیں گے تو اس لئے گاڑی بہت زیادہ بکتی ہے اور سوڈیوکی کی گاڑی ہے تو گاڑی لینے کے بعد کوئی ٹینشن ہی نئی سرویس بغیرہ کی یہی دیزنے بھائی سویفٹ کا نمبر ون پہ ٹرین کرنے کا تو کیسے لگے بھائیوں آپ کو یہ ویڈیو ٹاپ تھری سیلنگ کارز میں نے اسی ایر کی آپ کو بتائی تو آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں